بھائی دوستو آج دکھاتے ہیں کہ اپنے آج دیکھو اپنے لوگ کانس ہوتے ہیں یہ ہے بھائی اپنا آشیانہ یہ دیکھئے کس طریقے سے اپنے لوگوں کے لگ رہے ہیں کیا ہے بھائی یہ کیا لگا رہی ہے گلیچہ بچھا رہی ہے دوستو بھر سے بہار کر دیا گیا کہ تم جاؤ چھت پہ تو ہم چھت پہ سولے ہیں بھائی صاحب چھت کا مزا ہی کچھ اور ہے دیکھو بھائی اس حساب سے یہاں پر یہ بستر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہ گلیچہ یہ لگا وہ دیکھو ادھر گدے بچھے ہیں اچھا آش آواش یہ دیکھو بھائی یہ ایسی چل رہی ہے ہمارے نسیم میں یہ اچھوٹا پنکھا اپنے نسیم میں چھوٹا پنکھا ہے یہ دیکھو بھائی چھوٹے پنکھے لگے ہوئے ہیں یہاں پر ہاں بھائی بھائی کیا بھرہا ہے گوم رہا ہوں بھائی گوم رہا ہے اور مچھ رہے ہیں در اتنا بڑا انسان مچھوں سے ڈبتا آوے یار ایسی بات کریے تو بھائی آپ دوستو کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کے گھر میں بھی کیا ایسے چھت پر سوتے ہیں بھائی اپنے لوگ تو بڑے بندہ سو کے سوتے ہیں کیونکہ بھار کا نظارہ دیکھ کے دل بلکل خوش ہو جاتا ہے اور ہمارے یہاں جو نا ابھی تک تو آپ روم میں ہی سوتے تھے ابھی تک تو آپ روم میں ہی سوتے تھے لیکن اب جو نا اب باہر سونے کا مزہ لیں گے بھائیہ یہ دیکھے بھائی صاحب ارے بھا کیا تھنڈی اب آ رہی ہے یہاں تھنڈی تو نہیں لگتی ہے رجائی دے دیں گے صبح بھائی یہاں جو نا صبح تھنڈی لگتی اتنی زیادہ تھنڈی ہو جاتی ہے کی رجائی اوڑنی پڑتے کی صبح رجائی اوڑنی پڑتی ہے تو بھائیہ آپ کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ بھی کیا چھتکو پر ایسے ہی اپنا ڈنگا ڈولی کرتے ہو جیسے ہم لوگ کرتے ہیں بٹھا دو بھی ہمیں اپنے دوستوں کیا کہ دوستوں ہمیں گھر سے بہار کر دیا تو ہمیں اوپر سو جاتے ہیں اوکے چلو بھائی چین سے سونا ہے تو اپنا بھائی جاگ جاؤ اور چھت کے اوپر اپنا بستر لے کے بھاگ جاؤ نہیں تو گرمین میں کل کل آ جاؤ گے موسیقی